یہ ہیں ساجدہ جن کا قد ہے تقریباً ڈائی فٹ آج سے دس سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی یوٹیوب چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے جس پر یہ بہترین اپنی فنی ویڈیوز بنا کر گزر بسر کر رہی ہیں اس کو کوئی مل نہیں رہی تھی مجھے کوئی لے نہیں رہا تھا ہمیں ٹیز بہت کرتے ہیں قد کے حوالے سے جیسے عجیب و غریب نام دیتے ہیں بھونی چٹکی یہ وہ حالانکہ ہمارے نام ہوتے ہیں ہمارے ناموں سے کم پکارتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا مذبان زہیب منشا کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے اور جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں ایسی ہی ایک کہانی آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں ویڈیوز بنا رہی ہیں اور آپ ایک بڑی موٹیویشن بھی ہیں سب کے لیے تو پہلے تو آپ اپنی شادی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ سکندر بھائی کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے یہ ایک love marriage ہے arrange marriage love it love it اچھا اچھا کتنی دیر پہلے ہوئی تھی گیارہ سال یا دس سال میں اپنے بربادی کے سال یاد نہیں رکھتی آپ فنی بھی بہت ہے جی جی میں جولی ٹائپ ہوں اور یہ ہے کہ اس کو کوئی مل نہیں رہی تھی مجھے کوئی لے نہیں رہا تھا بس ہو گئی شادی اچھا آج آپ ماشاءاللہ تیار بھی ہوئی ہیں تو سپیشللی آپ میرے حیال سے اچھا سا تیار ہوتے ہیں جب آپ ویڈیوز بنا رہی ہوتے ہیں نہیں ویسے بھی میں میک اپ کی شونکین ہوں اور ویسے مجھے کچھ لوگ میک اپ کی ٹپی بھولاتے ہیں مجھے میک اپ میں رہنا خوبصورت رہنا یہ اچھا لگتا ہے اور میں نے کورسس بھی کیے ہوئے بیوٹیشن کے اچھا کون کون سا کورسس کیا میں نے جو بیسک ہوتے ہیں کورسس وہ کی ہیں دھولن وگیرہ میں تیار کر لیتی ہوں اور پالر میں ابھی کھول نہیں سکتی کیونکہ جو آئیں گی میرے پالر ہے تو چہر پہ میں پہنچ نہیں پاؤں گی اس لیے تو میں اپنی ٹیم رکھوں گی آگے چل کے سکندر بھائی سے کبھی لڑائی جگڑا ہوتے ہیں یہ پوچھے کہ وہ کون سا دن ہے جب ہم نہیں لڑتے وہ کون سا لما شکریہ لگا ٹھیک تھا بھائی جناب ماشاءاللہ آپ کی جو بیگم سب ہیں یہ تو بہت تیز ہیں اور آپ بہت شریف ہیں شریف آدمی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا کرے آپ نے بتائیے گا کہ کیسے لوڑ میریج ہوئی کیسے ملاقات ہوئی یہ بھائی سارا اوپر آلے کا کھیل ہوتا ہے انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے جو اوپر آلے لکھائے وہ ہوتا ہے دس سال ہو گئے ہیں ہش ہیں جی شکریہ علاقہ ابھی جو سائدہ ہیں یہ یوٹیوب چینل بھی انہوں نے بنایا ہے ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں تو یہ سارا خود بھی کر رہی ہوتی ہیں یا آپ کو کچھ پتہ ہے یوٹیوب کے بارے نہیں یہ تو ہم تو میں تو سارے ویڈیو میں اس کے ساتھ آتا ہوں یا اس کے کی میرا موبائل اٹھا کے ریکارڈنگ کرتا رہتا ہوں باقی تو یہ سارا جو بھی خود کرتی ہے ایڈیٹنگ وگرہ جو بھی کچھ کرنا ہو ایڈ ویڈ لگانا ہو سارا کچھ وہ خود کرتی ہے چینل کو اپریٹو خود کرتی ہے آج آپ کیا بنا رہی ہیں میں روٹی بنا رہی ہوں آپ نے دیکھیں آپ کے شوہر بڑا آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں کھانے میں کھانے میں اور وہ میرا ہاتھ بٹا ہے نہیں برطن دھونے میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں کپڑے دھونے میں بٹاتے ہیں کھانا ان کو بنانا نہیں آتا چائے بنانا نہیں آتی ہے تو آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں سب کچھ کھانا ہوں ہر چیز الحمدللہ میں بنا سکتی ہے جو بھی پاکستان چینلیس ساری ڈشز میں بنا لیتے ہیں تو دوستیں ہیں آپ کی میں دوستی کم رکھتی ہوں تو آپ اپنے تیز ہیں خوشیار ہیں تو یہ شروع سے ہی ہیں آپ یہ قدرت کی طرف سے یہ قدرت کی طرف سے یہ آپ کھاندانی مجھے کہے دیں ماشاء اللہ تو یہ آپ نے جو رنگین آج ڈریس پہنا ہوئے بلکل آپ گوڑیا لگ رہی ہیں گوڑیا تو میں ہوں اور لوگ مجھے چھوٹی کترینا کیف کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کترینا کیف کوئی کانا آتے ہیں آپ کو میں گانے کی شونکین ہوں میں نے ایک آلبم بھی نکالا تھا ریلیس نہیں ہوا اچھا کوئی گانا سنائے ہمیں تھا یقین کہ آئے گی یہ راتاں کبھی تھا یقین کہ آئے گی یہ راتاں کبھی ان سے ہوئے گی ان سے ہوئے گی ملاقاتاں کبھی تھا یقین کہ آئے گی یہ راتاں کبھی ملاقاتاں کبھی سوپر باپ کی تمواز بھی بہت ماشاءاللہ میری آواز بہت اچھی ہے اور مجھے گانے گانے کا شوک بھی ہے مگر اب یہ تھوڑا ایکٹنگ کی طرف ہوں جب آگے بڑھ جاؤں گی تو پھر اپنا آلبم ریلیس کریں اچھا تو یوٹیوب کا کیسے حیال آیا کس کو دیکھ کر یوٹیوب چینل آپ نے بنایا یوٹیوب کیا مجھے اپنے جو کلیکس ہیں جو یوٹیوب پہ ہمارے سندھی ان کو دیکھا پھر میں نے انہوں نے کہا کہ آپ یوٹیوب پہ آ جاؤں تو میں آگے یوٹیوب پہ مگر میرے سبسکرائبر نہیں ہے کتنے ہیں بارہ آزار ہیں صحیح ہے صحیح ہے بڑھ جائیں گے اور یوٹیوب ویڈیو جو آپ بناتی ہیں تو اس میں آپ کی شوہر ہاتھ بٹاتے ہیں جی کیمیرا کا جو میرا ورک ہے وہ میرے ہزبین سنبھالتے ہیں باقی ایڈیٹنگ وگیرہ تھامنیل وگیرہ جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ میں خود کر لیتے ہیں تو آپ کا کانٹینٹ کس قسم کا ہوتا ہے میرا کانٹینٹ بیسکلی فنی بھی ہوتا ہے ککنکا بھی ہوتا ہے ہزبین کے ساتھ لڑائی کا بھی ہوتا ہے اور جیسے ہمارے سندھی جو ایکٹرس ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں تو ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی نوک جو کرتے ہیں سکندر بھائی کبھی سوچا تھا کہ آپ کے شوہر کا اتنا بڑا قد دوگا ماشاءاللہ نہیں بھائی میں نے نہیں سوچا تھا کیونکہ مجیسوں کی شادی نہیں ہوتی معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرتا کوئی ایسا واقعہ سنائیں اگر آپ کئی بائیک پر باہر گئے ہوں تو بڑا فنی واقعہ ہمارے پاس زریعہ بائیک ہے تو اس پہ ہم جاتے ہیں تو جاتے ہیں تو ایک دو مرتبہ نہیں ہر روز لوگ اسے کہتے ہیں کار میں بیٹھے ہوتے ہیں یہاں بائیک پہ اوہ بھائی اپنی بچی کو سنبھال بھائی تمہاری بچی سو گئی ہے تو میں ان کو دیکھتی ہوں وہ پھر بھی نہیں سمجھتے کہ میں بڑی ہوں تو یہ ہمارے سائے ایک دو تھی ڈیلی یہ سمجھے ہوتا ہے آپ نے جوبز کی ہیں کون سی جوب کی جوبز کی ہے میں نے کم کی ہے میڈیا میں زیادہ تھا میرا فوکس ابھی جیسے یوٹیوب پہ ایسے چلے ماشاء اللہ آپ تو بہت انٹرٹینی ہیں اور کبھی سوچا تھا کہ اللہ دلہ آپ کو جو ہے اسکندر بھائی کی صورت میں بلکل جو ہے وہ لمبے قد والا شوہر دے گا نہیں بھائی یہ نہیں سوچا تھا آپ کو چھوٹا قد ہے تو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں میں ٹیز بہت کرتے ہیں قد کے حوالے سے جیسے عجیب و غریب نام دیتے ہیں بونی چٹکی یہ وہ حالانکہ ہمارے نام ہوتے ہیں ہمارے ناموں سے کم پکارتے ہیں مگر میں تو میڈیا میں ہوں الحمدللہ مجھے ایسی نہیں پرابلم آئی مگر جو میڈیا میں ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کو تکلیف ہوتے ہیں ٹیز بہت کرتے ہیں ہوتنگ کرتے ہیں اور یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں ہوں اس کی شادی بھی اسے ہی بندے سے کراتے ہیں وہ چھوٹے قد والے سے کراتے ہیں یہ غلط تھے ایک نابین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نابین کی نابین سے اگر ایک نابین کی ایک آنکھوں والے اس سے شادی ہو جائے تو وہ اس کا سہارہ بنے گا ابھی یہ میرا سہارہ ہے میں جو کام نہیں کر سکتی گھر میں وہ یہ کر لیتا ہے مجھے بھوماتا ہے پھر آتا ہے اور اگر میں اپنے جتنے سے ہی کرتی تو وہ بھی بیچار آزاب میں میں بھی آزاب میں ہوتی اور ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوتے پھر ہم جیسے ہی وہ بھی چھوٹے قد والے چھوٹے قد والے تو اس کا ماشاءاللہ آپ کے جو چھوٹا ہے جو بیبی ہے اس کا ہاں آپ نے ابو پہ گیا ہے اور اس کو وہ تکلیفیں نہیں دیکھنی پڑے گی جو میں نے زندگی میں دیکھی ہے کیا خواہش ہے آپ کی ابھی میری خواہش یہ ہے کہ میں عمرہ کر سکوں مگر میری گربت کی وجہ سے میں نہیں کر پاتی میری یہ شروع سے ہی خواہش ہے کہ میں مکہ پاک مکہ پاک اور مدینہ جاؤں وہاں کی زیارت کروں گھر یہ آپ کا اپنے یہ بھلا یہ نہیں کسی نے دیا ہوا ہے رہنے کی اچھا تو کیا کرتے ہیں آپ کے شوہرز کے اندر پر یہ بیروز گھر اچھا یہ میرے ساتھ سارا دن ہوتے ہیں یوٹیوب پر ہے یوٹیوب سے بھی کچھ رنگ آ رہی ہے جو نہیں ایک مرتبہ آئی تھی ابھی نہیں ہمارے سبسکرائبر کمیں ڈالرز پورے نہیں ہوتے اچھا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو گزر بسر کرنا ہاں بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ جاتا ہے اس کام میں آپ سکندر بھائی ایکسپرٹ ہیں کون سا کام آپ کر لیتے ہیں میں الیکٹریشن کا کام الیکٹریشن جی جی اچھا اچھا لیکن اس سے تو بڑا مشکل نہیں ہو جاتا ساجدہ باجی ہم اگر یہ ہے کہ یہ جس نے ہم یہ جگہ رہنے کے لیے دی ہے نا اس سے یہ ہے کہ ہم کراہے سے بچ گئے ہیں صحیح ورنہ دوسری جگہ ہم رہتے تھے نا تو وہ کراہہ بہت تھا ویورز آج ہمارے ساتھ انتہائی موٹیویشنل اور انسپیریشنل سٹوری موجود تھی یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں ہسی ہوشی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں اور ایسی سٹوریز ہمارے لیے ایک تو ایکزیمپل بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کا حسن بھی ہیں کہ ایک طرف ہم کریٹیسائز تو بہت کرتے ہیں لیکن دوسری جانب سے کندر جیسے از ان لوگ میں موجود ہیں جو ایک مثال قائم کر رہے ہیں معاشرے میں اسی سے معاشرے میں بہتری آئی اپنے مذبان سے منچہ کو جات دیجئے اللہ حافظ